بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائے ہوں آپ لوگوں کے لیے وہ ہے ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ 1882 اور اس کے اندر جو ٹاپک آج ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ٹرانسفر آف پروپرٹی بائی دی ایکٹس آف پارٹیز تو اس کے اندر جو ریلیونٹ سیکشن ہے اس کی جو آج ہم سٹیڈی کریں گے وہ سیکشن ٹوئنٹی فائی سے لے کر 34 تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپلیٹ فار جسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر آنے والی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو آتے ہیں دوستو آپ ٹاپک کے اوپر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے گزارشتہ جو تین ویڈیو بنائی ہیں آج جو ہم یہ چوتھی ویڈیو جو ہے اس ٹاپک کے اوپر بنا رہے ہیں تو اس کے اندر ہم نے یہ ٹرانسفر کی اوپر جب دو لوگ آپس میں معاملہ کرتی ہیں تو اس کے اندر جو ٹرانسفر کی جو شرائط ہوتی ہیں یا اس کے اندر جو انٹرسٹ ہوتا ہے انٹرسٹ کی جو شرائط ہوتی ہیں ان شرائط کو مدل نظر رکھ کر جو ٹرانسفر کی جاتی ہے اس کے اندر جو کنڈیشنز ایمپوس کی جاتی ہیں وہ آج کل ہم سٹیڈی کر رہے ہیں کہ کون سی کنڈیشن جو ہے وہ ایمپوس کی جا سکتی ہیں کون سی کنڈیشن جو ایمپوس نہیں کی جا سکتی ہیں اور کن کنڈیشن کے ایمپوس کرنے سے جو ٹرانسفر ہے یہ نالن وائٹ ڈیکلئر ہو جاتی ہے یا اس کا کچھ پورشن جو ہے وہ نالن وائٹ ڈیکلئر کیا جا سکتا ہے تو یہ آج کل ہم سٹیڈی کر رہے ہیں تو آج جو سیکشن ہم سٹیڈی کر رہے ہیں سب سے پہلے وہ ہے کنڈیشنل ٹرانسفر اب جیسے کہ یہ نام سے ظاہر ہے کنڈیشنل ٹرانسفر یہ مشروط جو ٹرانسفر ہوتی ہے یا مشروط منتقلی جو ہوتی ہے کسی بھی جائداد کی اگر کسی جائداد کے ٹرانسفر میں کسی مفاد کو اگر کسی ایسی شرط کے ساتھ مشروط کر دیا جائے جو کہ غیر قانونی ہو اور قانون کو illegal ہو forbidden by law ہو اور based on fraud ہو یا کسی کو نقصان دینے کے خاطر ہو یا غیر اخلاقی ہو تو ایسی شرط جو ہے وہ ایسی شرائط جو ہیں یہ سیکشن ٹوئنٹی فائی آف ٹرانسفر اپ پروپرڈی ایٹ کی روح سے وہ جو ہے وہ وائیڈ تصور کی جائیں گی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوئنٹی سکس سیکشن ٹوئنٹی سکس کہتی ہے کہ fulfillment of condition proceed تو اس میں ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے یہ جو سیکشن ٹوئنٹی سکس ہے کہ جب یہ جہاں کسی ٹرانسفر جائداد کے ٹرانسفر میں اس بات کو مشروط کر دیا جائے کہ اگر فلاں بندہ ایکس وائی زیڈ فلان شرچ ہوئے ہے اگر وہ پوری کرے گا تو ٹرانسفر کی شرط کے مطابق وہ انٹرسٹ حاصل کرنے کا انٹائٹل ہوگا مطلب یہ کسی شخص کو کسی شرط کے ساتھ بان دیا جاتا ہے کہ بھائی اگر تم یہ یہ انٹرسٹ اس شرط کے تحت اگر تم دوگے یا اگر اس شرط کو اگر آپ پورا کروگے تو اس سیکشن کی روح سے اگر وہ اس شرط کو پورا نہیں کرے گا تو پھر وہ انٹائٹل نہیں ہوگا اور وہ اس کا جو مائدہ ہوگا اس کو انمیلڈ ڈیکلیر کیا جا سکتا ہے تو اس میں مثال یہ ہے کہ اگر کسی ٹرانسفر اپ پرپرٹی کے معاہدے میں اگر یہ طے پا جائے کہ اگر فلان عورت اس کی شادی ہو جاتی ہے فلان شخص کی مرضی سے فلان بننے کی ساتھ تو ٹرانسفر کے معاہدے میں جو پچاس ہزار رپیہ ہے تو شرط کے مطابق یہ رقم پھر اس عورت کو دے دی جائے اس میں یوں ہے کہ ایک ایک کپل شادی کی لڑکا اور لڑکی ان کے بچے ہوئے کچھ عرصے بعد وہ خاند کے ڈیتھ ہو گئی اور اسی کے بھائی کے ساتھ اگر وہ گھر والے کہتے ہیں اگر یہ اس کے ساتھ شادی کر دیتی ہے تو ہم اپنی طرف سے پچاس ہزار رپیہ اس لڑکی کے اس کے ایکاؤنٹ میں ڈال دیں گے اور یہ اس کی انٹائٹل ہوگی تو اس طرح کی شرط اگر وہ منظور کر لیتی ہے اگر وہ شادی کر لیتی ہے وہ اس شرط کو منظور کر لیتی ہے then she is انٹائٹل to get اگر وہ شادی نہیں کرتی تو وہ ان اہل نہیں ہے کپل ویڈ ٹرانسفر to another on failure of prior disposition اب اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب کوئی ٹرانسفر کا معایدہ ایک بندے کے ساتھ تیپ آ جاتا ہے اور خفیہ طور پر وہ owner of the property جو ہے جو کسی کو ٹرانسفر کے ساتھ کسی دوسرے بندے کے ساتھ معایدہ کرتا ہے خفیہ طور پر چھپا کر چھپ چھپا کر اگر وہ کسی دوسرے بندے سے معایدہ کر دیتا ہے اور یہ کہتیتا ہے کہ اگر پہلا معایدہ ناکام ہو گیا تو تمہارے ساتھ میری یہ جو دستویز ہے اس کے مطابق میں تیرے ساتھ معایدہ کر لوں گا مثال کے طور پر اگر میں آپ کے ساتھ معایدہ کرتا ہوں کسی lease agreement کا اور اور مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ آپ اس معایدے کے اوپر عمل درامت کریں گے یا نہ کریں گے اور میں یہ کرتا ہوں جی کہ اپنے طور پر کسی تیسرے بندے کے ساتھ چھپکے معایدہ کر لیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ بھائی اگر یہ بندہ معایدہ کی پاسداری کرنے میں یا اس کو کمپلیٹ کرنے میں یا اس کے افاہ کرنے میں اگر وہ ناکام رہتا ہے تو میرا معایدہ پر تیرے ساتھ ہے وہ پہلے والا معایدہ جا ہے پہلا شخص جس کے ساتھ میں نے لیز ایگریمنٹ کیا یا جس بندے کے ساتھ میں نے پہلا معایدہ کیا اگر وہ معایدہ پورا کرتا ہے تو ویل ان بورٹ اسی کا معایدہ انٹریکٹ رہے گا اگر وہ پہلا شخص جو ہے میرے ساتھ اگر وہ ایگریمنٹ کرنے کے اندر یا اس کی کسی شرط کو پورا کرنے کے اندر یا وہ پورے معایدے کے اندر یا ٹرانسفر کے اندر وہ ناکام رہتا ہے تو پھر دوسرے بندے جس کے ساتھ میں نے معاہدہ کیا ہے چھپ چھپا کے کنسلیپ کرتے ہوئے تو اس بندے کے ساتھ جو میرا معاہدہ ہے وہ ایفیکٹیو ہو جائے گا وہ موثر ہو جائے گا تو اگر پہلا کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا جو ہے وہ غیر موثر ہوگا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوئنٹی ایٹ سیکشن ٹوئنٹی ایٹ کہتی ہے کہ الٹیریر ٹرانسفر کنڈیشنل انہیپننگ اور ناٹ ہیپننگ آف سپیسیفک ایوینٹ اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو چھپ چھپا کے معاہدہ ہوتا ہے اس کو بالفاز دیگر آپ الٹیریر ایگریمنٹ یا الٹیریر ٹرانسفر بھی کہہ سکتے ہیں اب یہ الٹیریر ٹرانسفر جو ہے اگر جائیدات کی ٹرانسفر کے شرائط میں چھپ چھپا کر درے پردہ یہ بات تیہ کرنی جائے کسی دوسرے بندے کے ساتھ کہ کسی واقعہ کی روح روح نمہ ہونے پر یا کسی واقعہ کی روح نمہ نہ ہونے پر اس جائیدات کا جو مفاد ہے یا اس کے اندر جو استقاق ہے یا اس کے اندر جو پراپرٹی کے اندر انٹرسٹ ہے یہ دوسری شخص کو منتقل ہو جائے گا تو جب وہ ایوینٹ ہو جاتا ہے روح نمہ ہو جاتا ہے تو وہ موائدہ ہو جائے گا اگر وہ روح نمہ نہیں ہوتا تو پھر وہ جو در پردہ یا کنسیل جو وہ ٹرانسفر کی جاتی ہے وہ این افیکٹیو ہو جاتی ہے پھر اس کا وہ موائدہ منسوخ کرنا پڑتا ہے اگر وہ موثر ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں ٹرانسفر کے جتنے بھی قائد ہیں جو سیکشن ٹین میں ٹوینٹی وان میں ٹوینٹی تھری ٹوینٹی فار ٹوینٹی فائیو اور ٹوینٹی سیون کے اندر درج ہیں انہی کے مطابق یہ پھر یہ موائدہ تیپ پائے گا بالفازی دیگر اور آنسان آنفاز کے اندر یہ ہے کہ ایک میں موائدہ کرتا ہوں میرا اور آپ کا ایک موائدہ ہو جاتا ہے چھپ چھپا کے اور اس الٹیریئر ٹرانسفر ہو جاتی ہے یا میں موائدہ کر لیتا ہوں آپ سے اور میرا موائدہ کی شرط یہ ہے کہ اگر فلاں واقعہ ہو گیا تو پھر یہ مارا جو موائدہ ہے جو چھپ چھپا کرنے یہ ایفیکٹیو ہوگا اگر وہ واقعہ رونما نہ ہوا تو پھر یہ غیر موثر ہوگا یعنی کہ کسی واقعہ کے رونما ہونے یا نہ ہونے یعنی کہ کسی واقعہ کے ٹرک پلیس ہونے یا نہ ہونے کہ اوپر جب کوئی موائدہ آپ الٹیریئر ٹرانسفر جو ہے اس کا جو ایگریمنٹ جو ہوتا ہے یا آپ موائدہ کرتے ہیں یا ٹرانسفر کے لیے بات چیز تیہ کرتے ہیں شرائط بنا دیتے ہیں تو واقعہ رونما ہوتا ہے تو یا رونما نہیں ہوتا تو یہ جو الٹیریئر ٹرانسفر کا جو آپ دیل تیہ کرتی ہیں تو یہ اس کی اوپر ایفیکٹیو یا انیفیکٹیو ہو سکتی ہے اب مثال کی طور پر جی میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ میرا موائدہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا آپ کے ساتھ ڈن ہے لیکن شرچ یہ ہے کہ اگر وہ بنا جو ہے وہ آکے اس نے یہاں گھڑ بڑھ نہ کی تو یہ آپ کے ساتھ ڈن ہے اگر وہ آگیا تو پھر میرا موائدہ اس کے ساتھ مجھے کرنا پڑے گا دوسری بات میں آپ سے کہتا ہوں اگر وہ بندہ نہ آیا تو میرا موائدہ آپ کے ساتھ ہے اگر وہ آگیا تو پھر نہیں ہے یعنی کہ کسی واقعے کے روح نما ہونے کسی انسیڈنٹ کے ٹیکن پلیس ہونے یا نہ ہونے کہ اوپر جب کسی موائدے کو وہ ایفیکٹیو یا انیفیکٹیو ہوتا ہے وہ اس بابت انہوں نے اس سیکشن کے اندر انہوں نے بات کی ہے یہ ٹوئنٹی ایٹ کے اندر اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوئنٹی نائن سیکشن ٹوئنٹی نائن کہتی ہے کہ فولفیلمنٹ آف کنڈیشنل سبسکوینٹ اب اس کے اندر جو بات کی جو شرط ہے اس کی فولفیلمنٹ کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ دفعہ آزا یعنی ٹوئنٹی نائن کے روح سے جو ہم الٹیریئر ٹرانسفر کرتے ہیں یا پس پردہ جو ہم ٹرانسفر کی دستاویزات جو ہیں متیار کرتے ہیں اس دستواز پر اس ڈاکومنٹ کے اوپر اس الٹیریئر ٹرانسفر کی ڈاکومنٹ جو ہیں ان کے اوپر اس وقت تک جو یہ عمل ہے اس وقت تک درامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ شرائط معاہدہ جو ہوتی ہیں جو اریجنل جو معاہدے کے اندر ہوتی ہیں ان کے اوپر مکمل طور پر عمل درامل نہیں کر لیا جاتا تو اگر مثال کے طور پر یہ الٹیریئر جو ٹرانسفر ہوتی ہے یہ سیکشن ٹوئنٹی نائن کے تحت انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ الٹیریئر معاہدہ کرتے ہیں چھپکے معاہدہ کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے معاہدے کے اوپر آپ پھر جائیں گے لیکن شرچ یہ ہے کہ پہلا معاملہ جو ہے وہ آپ نے honestly correctly without any fraud without any cheating without any delay according to the terms and condition mentioned in such agreement which you have done initially اگر وہ complete کرتے ہیں درست طریقے سے تو اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو well and good اگر وہ درست طریقے سے آپ کے پوری آپ bonafide آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اس کے باوجود آپ ناکام ہو جاتے ہیں اس ناکامی کے اگر ناکام ہو گئے تو اس کے بعد پھر یہ جو آپ کا الٹیریئر جو ٹرانسفر ہے اس کو اگر آپ یہ پاس پردہ منتقلی کے جو آپ نے document جو تیار کی ہیں تو اس کے بعد اگر پہلا ناکام ہوتا ہے تو سیکشن 29 کہتی ہے کہ پہلا اگر ناکام ہوگا original ناکام ہوگا تب جا کے آپ کا یہ دوسرا معاہدہ جو ہے آپ نے جو چھپ چھپا کے کیا ہوا ہے الٹیریئر وہ جو document آپ نے کیا ہوا ہے اپنا ٹرانسفر کا document تیار کی ہوئے ہیں ان کے اوپر عمل درامت ہوگا دوسری بات اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 30 سیکشن 30 کہتی ہے کہ prior disposition not affected by invalidity of ulterior disposition اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی معاہدہ کوئی بندہ اس تیس کے اندر انہوں نے ایک اور بات کی ہے اور یہ بڑی زبردہ سے انہوں نے شرط آئیت کی ہے اور اس شرط کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر کوئی معاہدہ آپ کرتی ہیں کوئی ulterior آپ agreement آپ کا ہو جاتا ہے آپ ulterior transfer کے document تیار کر لیتی ہیں پس پردہ جو معاہدہ آپ کرتی ہیں کسی جائداد کے transfer کا یا اس کے اوپر interest کے بابت آپ کو document تیار کرتی ہیں تو وہ document جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ان کے document کے تیار ہونے سے جو پہلا جو معاہدہ ہے وہ ان document کے تیار کرنے سے وہ جو ہے invalid ہو جائے گا یا وہ ختم ہو جائے گا تو اب جو پہلا جو معاہدہ ہے وہ ان document کے تیار ہونے سے invalid نہیں ہوگا اور پہلے معاہدے کی روح سے دوسری document یہ ہیں یہ بھی invalid نہیں ہوں گے ان کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے ان کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے مثال کے طور پر میں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا کسی property کی transfer کا تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیا اور اس کے بعد میں نے کسی اور کے ساتھ معاہدہ کر لیا اب آپ کے ساتھ جو میرا معاہدہ ہے وہ بھی intact ہے دوسرا جو معاہدہ وہ بھی intact ہے اگرچہ میں نے وہ چھپ چھپا کے کیا سب سے پہلے میں نے آپ نے bona fide آپ کے ساتھ میں نے agreement کرنا ہے اگر آپ کے ساتھ ناکام ہوتا ہوں تب جا کے وہ دوسرا کام جاب ہوگا اور اس میں انہوں نے section یہ جو 30 ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو معاہدہ جو معاہدہ میں نے آپ کے ساتھ کیا وہ بھی valid ہے sorry وہ agreement بھی valid ہے وہ transfer valid ہے اور جو دوسرے بندے کے ساتھ جو میں نے معاہدہ کیا وہ بھی valid ہے اب میرے جو آپ کے ساتھ document ہیں وہ دوسرے کو invalidate نہیں کرتے اور دوسرے کے بنائی document جی وہ آپ کے معاہدہ کو invalidate نہیں کرتے اس میں یہ ناکام نہیں ہے اگر آپ کامیاب ہوگے وہ نہیں وہ تو بطور step نہیں رکھا ہوا ہے وہ تو جیسے وہ covering candidate ہوتا ہے نا election کے اندر تو وہ تو بطور covering candidate کے اوپر اس کا agreement اس کے ساتھ بنایا ہے original تو آپ کے ساتھ ہے اگر آپ کے ساتھ میں ناکام ہوتا ہوں تو جا کے پھر اس کا number آئے گا تو مطلب کہ آپ کے ساتھ agreement کے document ہیں وہ اس کے document کو invalidate نہیں کرتے اور اس کے document یہ ہے وہ آپ کے معاہدے کے documents ہیں ان کو غیر محصر invalidate نہیں کرتے اس کے بعد آجاتی section 31 اب section 31 کہتی ہے condition uncertain event happened or does not happen اس کے اندرین نے یہ بات کی ہے کہ دفعہ section 12 کو مدن نظر رکھتے ہوئے جائدات کی منتقلی میں مفاد کو اس شرط پر قائم کیا جا سکتا ہے کہ اگر فلان واقعہ رونما ہو گیا یا فلان واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہوا تو یہ transfer مؤثر ہوگی اس میں مثال جو ہے کہ اگر مسٹر اے بی کے ساتھ معایدہ کرتا ہے کہ اگر وہ دو سال تک ملک سے باہر نہیں جاتا تو وہ دو سال کے بعد یہ جو معایدہ ہے اس کے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہے اور معایدے کے روح سے وہ فلان باق جو ہے یا خلاب باق کے اندر جو انٹرسٹ ہے وہ اس کو دے دے گا اب اس کے اندر یہ ہے انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ جب آپ کسی بندے کے ساتھ کوئی معایدہ کرتی ہیں اور معایدے کے اندر آپ کسی واقع کے ہونے یا نہ ہونے کوئی شرط بنا دیتی ہیں اور اگر وہ واقعہ رونمہ ہو جاتا ہے یا وہ واقعہ رونمہ نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ یہ کنڈیشن ہے ٹرانسفر کے ساتھ جو دی کی گئی ہے اس کے مطابق انہوں نے بات کی ہے کہ سیکشن بارہ کو مدنہ رکھتے ہوئے جب آپ کسی پراپری کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور اس میں یہ شرط آیت کرتے ہیں کہ اگر فلان واقعہ جو ہے وہ رونمہ ہو گیا یا نہ ہوا تو اس صورت کے اندر یہ ہمارا جو ٹرانسفر ہے آپ کے ساتھ موسط ایفیکٹیو ہوگی اس میں جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک بندہ یعنی میں آپ کے ساتھ معایدہ کرتا ہوں اور میں ہم نے ریٹن فارم کے اندر ٹرانسفر کا معایدہ کر لیا ہمارے پاس موجود ہو گیا اس کے اندر ہم نے ٹائم سپیسفائی کر دیا دو سال کے لیے اور میں نے آپ کے اوپر یہ شرط آئیت کر دی کہ اگر آپ دو سال تک ملک سے باہر نہیں جاتے تو یہ باق جو میں نے آپ کو ٹرانسفر کیا ہوا ہے یہ اگلے پانچ سال کے لیوے میں آپ کو دے دوں گا اس کی لیز کا معایدہ میں آپ کے ساتھ کر دوں گا اگر آپ دو سال تک ملک سے باہر نہیں جاتے تو پھر میرے اوپر لازم ہے کہ میں پانچ سال اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 32 کہتی ہے کہ اس طرح کی یہ جو کنڈیشن ہے جو سیکشن 31 کے اندر دی گئی ہیں اس میں انہوں نے یہ بتایا سیکشن 32 کے اندر کہ یہ ان ویلیڈ نہیں ہونی چاہی مثال کے طور پر میں آپ کے ساتھ یہ معایدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ دو سال تک شادی نہ کریں تو یہ باغ جو ہے اس کا پھر اگلا پانچ سال تک میں آپ کے ساتھ لیس کر دوں گا اور یا مثال کے طور پر میں آپ کے ساتھ یہ معایدہ کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ غیر قانونی آئیٹم مجھے پروائیڈ کریں گے تو میں آپ کے ساتھ دو سال تک کرتے رہیں گے تو تیسرے سال پھر میں آپ کے ساتھ یہ معایدہ کرنوں گا تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں کنڈیشن جو ہیں وہ لیگل ہونی چاہیے وہ قانونی چاہیے یعنی کہ وہ کنڈیشن جو ہیں ساتھ کنڈیشن مست ناٹ بی ان ویلیڈ کہ وہ جو کنڈیشن یہ ہیں وہ شرائطی جو معایدہ ہیں جو 31 کے تحت میں آپ کے ساتھ کروں گا وہ غیر قانونی نہیں ہونی چاہیے شرائط جو ہیں وہ قانونی ہونی چاہیے لیگل ہونی چاہیے تو جو معایدہ جو ہوگا میرا آپ کے ساتھ یہ افیکٹیو اور موثر ہوگا اگر میرا معایدہ جو ہے اس کے اندر جو آپ کے ساتھ میں نے کیا ہے اس کے اندر جو سپیسیفائی ٹرانسپر اس میں انہوں نے سیکشن تھرٹی تھری اور تھرٹی ٹھور کے اندر انہوں نے ٹائم کی بات کی ہے اب انہوں نے یہ ٹھرٹی تھری کے اندر انہوں کہا کہ جہاں ٹائم سپیسیفائی نہیں کیا گیا جہاں ٹائم کو مخصوص نہیں کیا گیا سپیسیفائی ایک خاص کام کی تکمیل کرے گا اور ایک خاص وقت کے اندر کرے گا اور سوری اس میں اندر ایک خاص وقت اور جو خاص وقت ہے اس کے لئے کوئی ٹائم مقرر نہ ہے تو شرط جو ہے ٹوڑ جائے گی جبکہ اس کام کے تکمیل مستقل طور پر جغیر مہینہ مدد کے لئے ناممکن ہو جائے گا اس کو ٹرانسفر کرتی ہیں اور اس کے اندر آپ اگر یہ شرط آیت کرتی ہیں کہ آہ اگر یہ کام ہو گیا یا آپ نے میرا یہ کام کر دیا یا آپ نے مجھے اتنے پیسے دے دی یا آپ نے جو بھی آپ شرط اس کے مطابق رکھتی ہیں لیکن اس کے اندر آپ کوئی ٹائم مینشن نہیں کرتے اور لیکن آپ مثال کی طور پر میں آپ کے ساتھ معایدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھے پانچ لاک رفعہ دے دو تو یہ میں معایدہ آپ کے ساتھ کر دوں گا یہ لیز کا معایدہ کر دوں گا مٹگی کا معایدہ کر دوں گا یا جو بھی کروں سے ایک مہنی نہ ہوئے دو نہ ہوئے سال نہ ہوئے دو سال نہ ہوئے تو یہ جب آپ نے وہ معایدہ کی شرط جیس کے تحت میں نے آپ کہا تھا کہ اگر پانچ لاک دو اور یہ عرصہ آپ کے ساتھ دیٹرمن کر دیا کہ اتنے عرصے کے اندر لیا تو میں آپ کے وہ جو پانچ لاک ہے جو میں نے آپ کہا لیا ہو اور آپ نہ لا سکے اور ٹائم بھی اس کے اندر نہیں ہے اور اس کے اندر ایک غیر موضوع یا ایسا ٹائم گزر گیا جو جسٹیفائی بل نہیں ہے تو پھر یا اس کے اندر جو غیر موضوع گزر گئی یا انسرٹن پیریڈ جو ہے وہ گزر گیا that has been latched and you have not fulfilled the condition to deposit رس پانچ لاک تو پھر یہ جو معایدہ ہے یہ نل ان وائٹ ڈیکلیر ہو جاتا ہے اور اس کو اس کی قانون کی حیثیت میں کوئی value نہیں ہوتی سیکشن 33 کی تا 33 کی تا اس کے نے کہا transfer conditional on performance of time being specified اس کے اندرے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی شرط کا کسی خاد مدد میں پورا کرنا لازم ہو اور اگر شرط پوری نہ کی جائے تو جائدات دوسری شخص کو منتقل ہو جاتی ہے اور اگر دوسرا شخص دوقہ سے ایک مقصود وقت تک تاکہ اگر وہ شرط کی تکمیل نہ منکل ہو جائے تو جو منتقل جو ہے مستقل میں ہو جائے گی اگر وہ پورا کر دیتا شرائج کو اگر وہ پورا نہیں کر سکتا تو یہ پھر منسوخ ہو جائے گی تو اس کے اندر میں آپ کو سیمپلی یوں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی بندے کے ساتھ کو اگریمنٹ کرتی ہیں اور اگریمنٹ کے اندر آپ اس کے ساتھ یہ شرط رکھتی ہیں کہ بھائی اگر آپ مجھے دو مہینے کے اندر اندر اگر پانچ لاکھ رپیہ لاکھ دے دو تو اس ٹرانسفر کا معایدہ میرا تیرے ساتھ ہے میں دو مہینے فیل ٹو سام دیں تو میرا یہ اگریمنٹ پھر آپ کے ساتھ نہیں پھر میں کسی اور بندے کے ساتھ دینے کو پاباند ہو جاؤں گو اس کو میں نے دے دی یا میں آپ کے ساتھ یہ معایدہ کرتا ہوں کسی پراپرٹی کا ٹرانسفر کا یا اس کی کسی انٹرسٹ کے ٹرانسفر کا اور اس میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی اگر وہ شخص میں نے اس کے ساتھ معایدہ کیا ہوا اور اس کو میں نے ٹائم دیا ہوا ہے اگر وہ مجھے پانچ لاکر پہ ایک مہینے کے یا دو مہینے کے اندر لاکر دے دیتا تو میرا پھر آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اگر وہ دو مہینے کے اندر وہ اپنی شرط پوری کرنے میں ناکام رہت اور وہ جی پانچ لاکر پہ نہیں لاکر دیتا تو اس کے بعد میں آپ کے ساتھ معایدہ کرنے کا باؤن پابند تو اس میں یہ کہا گیا کہ 34 کے اندر اگر جس شخص کے ساتھ یہ کسی کنڈیشن کے اندر جس بندے کو ٹریک کر دیا گیا اس بندے کو پابند کر دیا گیا کہ آپ نے یہ جو ایک خاص مدد کے اندر پارٹیز کہ آپ نے یہ ایک کرنا ہے اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو اگر وہ پاس رائٹ جس ہے کہ آپ پراپرٹی کسی دیزے کے بندے کو ٹرانسفر کر سکتے ہو تو دستو میں سمجھ تو میرے آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ آگیا ہوگی تو اگر آپ کو کلیئر ہوگیا تو آپ دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب بھی کریں اگر آپ کو کوئی رئی ہے آپ مجھے کمیٹس بھی کر سکتی ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ ویش جلال